اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ انزل اللہ سکینتہو علا رسولہی وعل المومنین وانزل جنودا لم تروہا سورہ مبارک ہے توبہ نوہ سورہ ہے قرآن مجید کا اور اس کی چھبیسویں آیاء مبارکہ ہے ابھی ذکر رہنا تھا نہیں کہ آپ پڑھ لیتے کہ آیتوں سے ہمیں گوشے نکالنے چاہیے جناب سکینا کے تو سورہ توبہ نوہ سورہ اور اس کی چھبیسویں آیت پوری آیت نہیں ہے اس کا جز ہے آیت کا آپ ذرا سی توجہ فرمائیے کہ سمہ انزل اللہ سکینتہو علا رسولہی وعل المومنین وانزل جنودا لم تروہا یعنی پھر اللہ اپنے رسول پر اور مومنین پر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر سکینہ نازل کیا اللہ نے رسول پر اور مومنین پر سکینہ نازل کیا اور ایسی فوجیں نازل کی جنہ تم دیکھ نہیں سکتے وانزلہ جنودا لم تروہا دیکھیں میں یہاں ابتداء میں ایک بادت کر دوں کہ یہ سکینہ سکینہ جو لفظ ہے نا یہ قرآن میں کئی بار آیا ہے بار بار آیا ہے سورہ فتح میں بھی آیا سورہ توبہ میں بھی آیا اور بھی سوروں میں آیا اور سکینہ جو لفظ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے تسکین بعض تراجم نے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ تسکین کیا اور بعض نے اس کا ترجمہ تسلی لکھا اور بہت سو نے اس کا ترجمہ سکون لکھا آپ سمجھے یعنی سکینہ جو لفظ ہے عربی کا اس کے معنی یا تسکین ہے یا تسلی ہے اور یا سکون ہے تمام جتنے بھی قرآن کے ایڈیشن آئے ہیں ہم تک سب نے اس کا تردومہ اور بالاتفاق لوگوں نے اس کا تردومہ سکون لکھا ہے ایک دفعہ درود پڑھے محمد و آرہ محمد پر اچھا ایک بات میں اس کر دوں گا یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا یہ بڑی بڑی مجرد رب آیت ہے میرے بیان سے باہر ہے یعنی یہ جو میں نے آپ کی خطت نے پڑھی آیا مختصفی آیت کا ججھ بلکے سورہ توبہ کی چھپیس میں آیت کا ججھ سمہ انزل اللہ سکینہ تاہو علا رسولہی و آل المومنینہ و انزلہ جنودہ نمتر یہ پیسے کے لیے مال کے لیے خصوصیت سے نماز فجر کے بعد اگر پڑھی جائے درود شریف پڑھ کے گیارہ گیارہ مرتبہ یا تین تین مرتبہ اول و آخر درود پڑھ کے یہ پڑھا جائے تو پیسہ کھچ کر آئے گا جہاں کئی بھی ہو اور صرف مال نہیں بلکہ ہر دشمنوں کی اوپر غلبہ پانے کے لیے ہر مسئیبت سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے لیے اس آیت کو اگر کئی کئی بار پڑھا جائے یعنی خود میری بالدہ کو جب ہارڈ اٹیک ہوا بہت شدید اور ہم اسپتال پہنچے اور بچنے کی کوئی امید نہیں تھی تو ایک بزرگ نے اس وقت مجھے بتایا کہ آپ چار چار پانٹ پانٹ چھے چھے دفعہ اس آیت کو پڑھیں بیٹھ کے وہیں ہسپٹل میں آئی سی ایو کے باہر اور اس آیت کو بار بار پڑھ کے اور اس کے بعد اردو میں اپنی زبان میں دعا کریں پھر پڑھیں پھر دعا کریں پھر پڑھیں پھر دعا کریں تو میں نے بڑا مجرب اس آئے مبارکہ کو پایا ہے کیونکہ اس کے اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ سکینہ ہے اور سکینہ کا مطلب سکون ہے یا تسلی ہے یا تشفی ہے اس کے علاوہ کوئی بدل نہیں اور بس انتہائی اختصار کے ساتھ میں ایک اور با درس کرتا ہوں آپ کی خبرتنے ہیں کہ یہی بات ہم سورہ فتح میں دیکھتے ہیں اسی طرح سورہ فتح ارتالیسوں سورہ ہے اور اس سورہ کی چوتھی آیت ہے یہی بات تقریباً وہاں پر آئی کہ پھر اللہ سکینہ نازل کرتا ہے مومنین کے قلوب میں مومنین سکینہ یعنی سکون سکینہ نازل کرتا ہے مومنین کے قلوب میں اور اس کے بعد کہا کہ اضافہ کرے ایمان کا تمہارے ایمان میں ایمان کا اضافہ کرے سکینہ جو نازل کرتا ہے تو ایمان کا اضافہ آپ دیکھئے غور فرمائے اور متعدد جگہوں پر اور بھی جگہوں پر یہ لفظ سکینہ کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور یہ جو لفظ آیا ہے یہ جو دو آیتیں میں نے پڑھی مومنین کا ذکر آیا ہے یعنی ایک بات تو تیہ ہے یہ تو کنفرم ہے کہ یہ جو سکون یہ جو سکینہ نازل ہوتا ہے یہ صرف اور صرف مومنین پر نازل ہوتا ہے اور مومنین پر یا اس کو پلٹ کر کہوں یا اس بات کو پلٹ کر کہوں تو یہ ہوگا کہ سکینہ نازل ہوتا ہے اس سے مومنین پر اور یوں کہوں کہ مومن ہیں ہی وہ جنہیں قدرت کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے مومن ہیں ہی وہ اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے کیونکہ قرآن نے غزب بھی بتایا اور مومنین کے اوپر جو نازل ہوتا ہے وہ ہی بتایا اور جب مومنین کے بعد کی تو سکون بتایا اور عدید میں گفتگو جناب سکینہ کی ہے لہذا میں جناب سکینہ کے تعریف کے لیے صرف ایک جملہ کہوں گا اور میرے خیال سے وہ بہت بڑا تعریف ہوگا شہزادی کا کہ سارے زمانے کو جس گھرانے سے سکون حاصل ہوتا ہے بھئی جس گھرانے سے ساری دنیا کو سارے زمانے کو سکون حاصل ہوتا ہے اس پورے گھرانے کو سکینہ بی بی سے سکون حاصل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے یزیدوں کہ وہ زمانے مقدسہ جن کی محبت کو پروردگار نے واجب قرار دیا ہے جن کی محبت کو واجب قرار میں ایک جملہ یہاں کہہ دوں موضوع سے ہٹ کے لیکن باہرہ میں کہہ دوں کہ دیکھئے اگر آل محمد سے افضل کائنات میں کوئی اور ہوتا سب سے افضل ہے نا آل محمد اس کی خدرت کا بہترین شاکار ہے اگر آل محمد سے افضل کوئی اور ہوتا تو ان کی محبت کو قرآن میں واجب کرتا آل محمد کی محبت کو واجب نہیں کرتا آل محمد کی محبت کو واجب کرنا متا رہا ہے پروردگار کا کہ ان سے افضل دنیا میں کوئی نہیں ہے تو اب آپ دیکھئے جن کی محبت کو واجب قرار دیا گیا نا ان سب کی محبت کا مرکز اور محبر کوئی ہے تو سکینہ بی بی ہے آپ آل محمد کے گھرانے میں دیکھئے اور جہاں جہاں بھی شہزادی کے بارے میں چند جملے لکھے گئے میں نے پڑھا بعض کتابوں میں میں خود حیران ہوا اللہ اکبر سکینہ بی بی عظیم المرتبت اولاد ہیں آقا حسین کی اور بس اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ عالم یعنی یہ جو ساڑھے تین چار برس کی عمر ہے بی بی سکینہ کی بی بی سکینہ بہت سے میں نے دیکھا زاکر اور بہت سے لوگ پانچ برس پانچ برس کہتے ہیں میں آپ کی خدمت بیرس کروں کہ ستاون ہجری بیس رجب کو ملادت ہوں ستاون ہجری آپ بھار فرمائیے کربلا میں روز آشور بی بی ساڑھے تین برس ساڑھے تین برس کی اور اس کے بعد جو مخاطر لکھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ساڑھے تین سے زیادہ زیادہ بہت زیادہ آپ آگے بڑھیں گے تو چار برس کیوں پر پائی بی بی سکینہ لیکن یہ چار برس محبتوں کے جھرمت میں اس طرح گزارے ہیں اس انداز سے گزارے ہیں کہ یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ کبھی آقا حسین کی آگوش میں ہیں اور آقا حسین نے آگوش سے اتارا نہیں ہے کہ جنابِ اقباسِ علمدار نے اپنی آگوش میں لیا اور جنابِ اقباس نے زمین پر اتارا نہیں کہ شہزادِ علی اکبر نے اپنی آگوش میں لیا اور کبھی بی بی امی رواب نے کبھی بی 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 بیور نے اس انداز سے یہ چار برس کا عرضہ کلارہ ہے تنابِ سکینہ نے کہتے ہیں اس انداز سے اور ابھی جو ہمارے شاعر صاحب عریدار صاحب جو پڑھ لیتے ہیں ایک سماں پیدا ہو گیا تھا تھوڑا سا مسائب کا یہ بھی میں آپ کی خدمت معص کرتا جاؤں یہ بات بھی کہ دیکھئے یہ معرفت کی منزل ہے آنسو آجانا یہ اہلِ بیت کی جو زباطِ مقدس ہیں نے یہ وہ ہستیاں ہیں میں ایک ہی جملہ کہوں یہاں پر کہ جن کے فضائل ہی مسائب ہیں اور مسائب ہی فضائل ہیں یہ جو آپ مسلسل سن رہے تھے نا کلام سن رہے تھے اور بعض آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے میں نے آپ یقین کیجئے کہ ایسے ایسے میلاد اٹینڈ کیے ہیں اب سے جب بہت سوالہ تھا جب سے تقید آفر صاحب کیا میلاد اٹینڈ کرتے تھے جب سے دو تین سال کے تھے جب سے ہی شہد کرتے آ رہے ہوں گے اور میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ میلاد ہوتا تھا امام حسین کی بلاد کا لیکن خدا کی قسم بعض ایسے اشار چورہ پڑتے تھے کہ ایسے پھوٹ پھوٹ کے مجمعر ہوتا تھا لگتا تھا کہ پورا عشرہ ختم ہو گیا ایسے اشار پڑتے تھے تو یہ اہلِ بید کا جو ذکر ہوتا ہے نا کہ فضائل اور مسائب اس طرح سے ہے کہ یہ ملا جلا رجحان ہے اور بس ہتھی دو یہ جو سکینہ لفظ ہے بس ایک آخری بات کر کے ختم کر دو کہ یہ بی بی کا نام اصل میں ہے رقیہ بہت توجہ کیجئے کا نام ہے رقیہ یہی ایک بڑا کنفیوزن ہوتا ہے میں شام میں جب وہاں جاتا ہوں حرم میں تو دیکھتا ہوں عراق میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کنفیوزن جو ہوتا ہے وہاں پر وہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری پورے پاکستان اور پورے ہندوستان کی جتنی شاعری ہے مرسیے ہیں نوہے ہیں منقبتیں ہیں کچید ہیں جتنی شاعری ہے اور جتنے زاگر اور جتنے علماء نے پڑھا سب نے سکینہ بنتر حسین کہا سب انہیں اور وہاں بھی کہتے ہیں جناب سکینہ کو یاد کرتے ہیں کمال یہ ہے کہ نام تو ہے رقیہ اور یہ جو ہے نا یہ ہے صفت بھئی رقیہ نام ہے سکینہ صفت ہے یعنی سکون پہنچانے والی یا سکون بھئی جب ہی تو آقا حسین نے جتنی بھی زندگی جناب سکینہ کی ہے آج جب نیند آتی تھی تو اپنے سینے پر سلاتے تھے سکون ملتا تھا بار بار آقا حسین کا یہ جملہ ملتا ہے کہ مجھے بلکہ جب دعا کیے نا دعا یہ جو آپ دعا کا ذکر سننے تھے نماز تحجد میں تو یہ دعا کی ہے کہ پالنے والے مجھے ایسی بیٹی عطا فرما کہ جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں وہ میرے بغیر نہ رہ سکے اور عزیزوں بس اسی کے ساتھ ایک جملہ یہاں کہتا جاؤں کہ دیکھئے ایک بات بڑی تلخ حقیقت ہے لیکن میں کیا کہوں کہ وہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کی بیٹیاں بھی ہوں گی بیٹے بھی ہوں گے لیکن یاد رکھئے گا میرے دشمن ہو رہیں گے بیٹے اگر میں کہوں کہ بیٹے کام نہیں آتے بیٹے ہمدردی نہیں کرتے باپ سے دیکھ لیں گھر گھر میں دیکھ لیں جائے بیٹے کام نہیں آتے بیٹے خدا کی قسم اگر باپ کی ہمدرد ہوتی ہے اگر باپ کے جنازے کی زینت بھی ہوتی ہے اور زندگی میں بھی عالم ہوتا ہے کہ بیٹی ہوتی ہے اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے یعنی جن کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں نا صرف وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ باپ کو ہر باپ کو دنیا کے اچھا یہ ایک عجیب منطق ہے کہ چاہے دنیا کے کسی قبیلے سے تعلق ہو کسی نسل سے تعلق ہو کسی خطے سے تعلق ہو کسی قوم سے تعلق ہو مسلم ہو غیر مسلم ہو کچھ بھی ہو یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی کے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے تو ہر شخص کو زیادہ جو محبت ہوتی ہے وہ بیٹی سے ہوتی ہے بیٹے کے مقابلے میں اچھا اور بیٹی کو جو محبت ہوتی ہے تو وہ ماں کے مقابلے میں باپ سے لادہ ہوتی ہے ہے نا ہر بیٹی کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے لہذا یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور جو اصل میں کام اور یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹی کی بڑی عصمت ہے ہمارے یہ ہوتا نا کہ ہر ایک بیٹا 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 کرتا ہے لیکن بیٹا کام نہیں ہوتا زندگی میں بیٹا کوئی ہمدردی نہیں کرتا باپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا بیٹے کا بیٹی کا ہوتا ہے بیٹی باپ کو دیکھ نہیں سکتی ایک لمحے کے لیے بھی پریشانے میں اور شاید یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ جو کائنات کا حاصل ہے اللہ کا رسول وہ میراج پر گیا تھا بیٹی لینے کے لیے ہے نا میراج پر گیا یعنی ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس بلندی کا تصور و گمان نہیں کر سکتے کہ جس بلندی پر پیغمبر گئے ہیں اور کائے کے لیے گئے ہیں کہ ایک تو اللہ کی آیتوں کو دیکھنے کے لیے ہے نا اور دوسرے بیٹی لینے کے لیے وہی سے تو وہ سیب ملا ہے جس سے بیٹی پیدا ہوئی ہے اور اسی طرح مولا کائنات نفس رسول آپ دیکھئے کہ راتوں کو جاگ جاگ کے دعا کر رہے ہیں جہاں جنب عباس کے لیے اور جنب زینب کے لیے اور خود امام حسین علیہ السلام آقا حسین یہ عالم ہے کہ رات بھر محمد 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 نماز تحجد میں بار بار رو رو کر اللہ حسین آپ جانا اندازہ لگائیں کہ جو کائنات کی عقیدت اور معرفت کا مرکز ہے نا عزیزوں سوچیں کہ وہ حسین ابن علی دعا کرے رو رو کے کہ مجھے ایسی بیٹی عطا فرمو میں ایک بات یہاں رکھ کر ارز کروں گا بس دو منٹ آپ کروں گا کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم لوگ جو ہیں نا ہم لوگ دعا کا لفظ آ گیا تو بس ایک بات میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں بی بی سکینا سے ایک بات ارز کروں گا کہ دیکھئے ہم لوگ جو ہیں ہمیں دعا مانگنے کا صلیخہ نہیں بس ختم کر رہا ہوں بات کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا مانگنا چاہیے اور ہم کس سے مانگ رہا ہے اور کیا مانگنا چاہیے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم مانگتے ہیں دیکھئے مشہور معروف واقعہ ہے ایک منٹ کا چار جملوں کا مشہور واقعہ ہے نادر شاہ کا کسی سے آپ کو اندارہ ہوگا اور جناب سکینا کہیں گے سے کہ نادر شاہ ایران کا بادشاہ ہے پرانا بہت بڑا بادشاہ ہے نادر شاہ بہت توجہ چاہوں گا آپ کی دو تین جملے ہیں نادر شاہ بہت بڑا بادشاہ جب وہ نکلتا ہے نا اور جاتا ہے تو اس کے پازمان چاروں طرف جو اس کے گارڈ ہوتے وہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں نادر شاہ نکلا اور مشہور واقعہ ہے کہ نادر شاہ جا رہا ہے اس نے دیکھا کہ ایک بچہ کھڑا ہوئے راستے میں وہ بچہ اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سب ہٹ گئے بھاگ گئے لیکن وہ بچہ کھڑا رہا ہے نادر شاہ بڑا حیران ہوا اس کے ساتھ سیکڑوں صفائی تھے نادر شاہ نے اس بچے سے کہا کہ شہزادے تمہارا نام کیا ہے نام کیا ہے تمہارا بچے نے بڑی تمکنت کے انداز میں کہا کہ میرا نام ہے فتح اللہ دیکھیں پوچھا تمہارا نام کیا ہے نادر شاہ ایسا بادشاہ بچے نے کہا کہ میرا نام ہے فتح اللہ نارضی شاہ نے کہا باپ کا نام کیا ہے کہنے کہا نصر اللہ بچے ادھر پانچھے جال کا کہا تمہارا نام کیا ہے کہ فتح اللہ کا باپ کا نام کیا ہے کہا نصر اللہ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری بغل میں کیا ہے کہنے کا کتاب اللہ ہے نا اب بادشاہوں کا مراج تو آپ جانتے ہیں بس یہی بات ختم کر رہا ہوں کہ فتح اللہ نصر اللہ کتاب اللہ بادشاہ بڑا حیران ہوا ہے تو بادشاہ نے ایک دفعہ کہا ادھر آو قریب آو بادشاہ بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ اس عہد کا بادشاہ اس کے جو گھولے کے گلے میں ایک گٹری ایک لٹکی ہوئی تھی اسے ہاتھ ڈالا دیکھیں یہ ہے توجہ اس میں کی بات ہاتھ ڈالا اور ہیرے اور جوہرات لے کے اپنی ملٹھی میں اس بچے کو غریب بلا کہ اس بچے کو دیئے بچہ پیچھے ہٹ گیا دور ہٹ گیا اور بچے نے انکار کر دیا بادشاہ نے بلایا اس نے کہا نہیں میں تو نہیں لوں گا بادشاہ نے پھر بلایا جب تیسری بار بادشاہ کو جلال آگیا گرسہ آگیا بادشاہ نے کہا کیوں نہیں لیتے کہنے کہ میری ماں مارے گی کہ کہاں سے چھوڑی کر کے لائیا تو اس نے جلال کے عالم میں کہا کہ ماں سے کہنا کہ نادر شاہ نے دیا کہ مجھے بچے نے پیچھے ہٹ گیا کہ ماں کبھی یقین نہیں کرے گی کہ اتنا بلا بادشاہ نادر شاہ اور اتنے سے ہیرے جوہرات دیئے بچہ دور اٹھ گیا ناراض ہو گیا اور کہنے کہ نہیں میری ماں مارے گی بادشاہ کو جلال آگیا کہنا نادر شاہ نے دیا ہے بچے نے کہا ساری عمر ماں نہیں مانے گی اتنا گرس میں باقیدہ ہی نہیں ہوتا کہ نادر شاہ اتنا بڑا بادشاہ اور اتنے سے ہیرے جوہرات دیئے تو آپ نے اندارہ لگایا اس بات سے کہ نادر شاہ سے یہ تبقیہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اتنے سے ہیرے جوہرات دے گا تو جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس سے ہم کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں مانتے ہیں بیٹھ کر مگر کہتے ہیں کہ دعا عقل کے مطابق ہوتی ہے دعا علم کے مطابق ہوتی ہے دعا شعور کے مطابق ہوتی ہے دعا معرفت کے مطابق ہوتی ہے اب مجھے نہیں معلوم کہ کائنات کی حجت ولایت کا آسمان امامت کا آفتاد حجت خدا آقا حسین جب تحجد کی نماز میں بار بار مانتا ہوگا تو کیسی عظیم المرتبت بیٹی مانتا ہوگا کیا مانتا ہوگا اللہ 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 حسین وقت قدیب علیہ السلام حسین وقت قدیب علیہ السلام بجالے تجھے واسطہ آقا حسین کی عزیب الفرتبت قیتی کا اس کا نام ہی سکینہ ہے اس کا نام ہی سکون تسلیب چین ہے مجھے اس عزیب الفرتبت بی بی کا واسطہ پدرے والے ہم سب کے گھروں میں اور ہم سب کے دنوں میں سکونو میں نانو شہن ہوتا تھا میرے مالک تو جب میں کرم کالائے کرم کا واسطہ اسپتوں کا واسطہ شاہن رحیمی شاہن کریمی کا واسطہ اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ یہ بہنیات میں شرط مدنگولی اکتا تھا والہ حالی اس بندہ مومن کو خصوصیت ہے جس میں اپنا مکان امام بارگاہ کیا دیئے ورف کیا تھا میرے مالک اس مومن کو اور جو لوگ اس ادارے کو سکینہ مدر حسین امام بارگاہ کو چلا رہے ہیں جس میں شویب صاحب ہے جاویس صاحب ہے پرورتگارہ ہیں ان سب کو دن دکھرے ورمان چونکل کرنی ہم سب کی اور خصوصیت سے ان لوگوں کی جو اس امام بارگاہ کے لوگ دارگل ہیں اور ان لوگوں کی جو یہاں کام کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد اہل محلہ جو ہے پاسمان میں جتنے بھی مومنین ہیں جو کوپریٹ کرتے ہیں وہ سب سے تعبون کرتے ہیں یہاں پہ بجالش پہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ ہوں ہم سب کی حبائل شریعہ کو پورا ہوں ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شہر پوری عطا ہوں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نادر کریں ہمارے تمام زندوں پر رحم فرما ہمارے تمام رحمین کی مصورت فرما میرے مالک ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں وہ نے روزگار عطا ہوں وہ سب کے رسٹ انہیں مشاہد ہی عطا ہوں جو ممنات مقرور ہیں ان کے قردوں کو عطا ہوں جو پریشان ہاتھ ہیں ان کی پریشانیوں کو پور فرما میرے مالک جو بے گناہ قین میں ان سب کو رہائی عطا ہوں جو امتحانات کے میں انہیں کامیابی اور کامرانی عطا ہوں تو سفر میں انہیں فیض اور فائدوں کے ساتھ ان کے گھروں کو واپس لوٹا ہوں مقامات مقدسہ کی حفاظت مالک جو بڑی بڑی بلائیں ہیں اماریاں ہیں پوری دنیا کو گھیر رہو بے ان سے ہم سب کو نجار عطا ہوں میرے مالک تجھے اپنے کرم کا واسطہ علم و ایمان و یقین کی طولت سے مال عمال کر دے مبدت اہل بیس سے ہمارے دامن کو بھر لے انجوبانے نوجوانوں نے پاکستان کو ترقی و کامیابی و کامرانی عطا ہوں محمد محمد پریشان کھال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے روح زمین پر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مال عمال کر دے تمام مسلمانوں کو اپنے مسترگاہ متفقہ دشمن کے خلاف سفارہ ہونے کی توفیق اطافہ دے سب سے بڑی دعا یہ ہے پہلنے والے سب سے بڑی دعا کہ ہماری ان تمام دعاوں کو اپنی بارگاہ میں شرح فرمائے بریاں اور عدرت کی تمام بھلائیاں اطافہ فرمائے محمد و آل محمد کے لقش قبر پر جتنے کی توفیق اطافہ فرمائے میرے مالک کو اپنی اطاعت کی اور اپنی عبادت کی توفیق اطافہ فرمائے سہور امام زمانہ رہے سلام تاجیم فرمائے ربنا تقبر منا انکا انتا السمیل العظیم ربنا آدنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنا و خینا عذابت نار و عذاب القبر و عذاب الحشر بحق محمد والکتاکرین سفر بھائی کے لئے یہ خصوصی دعا کے فرمائش ہوئی ہے میں زندگی میں پہلی بار سفر بھائی کے لئے دعا کر آروں وہ جتنے جتنے سفر بھائی کے لئے دعا فرمائے کیوں گی پہلی خاتے فرمائے پہلی اللہ علیہ وسلم